جہ مسیح کی میرے پریے بھائیوں اور بہنوں آپ سبی کو میری طرف سے جہ مسیح کی اور آج کا جو ہمارا وشہ ہے میرے پریوں وہ وشہ ہے کہ خداون یشو مسیح جس وقت کروس پر چڑھے ہوئے تھے اور اس سمیں خداون یشو مسیح جب کروس پر چڑھے ہوئے تھے اس سمیں ان کی کروس کے نیچے اور ان کے آس پاس ان کے اردگرد کیا آوازیں آنے تھیں آج ہم ان آوازوں پر منند کریں گے ان آوازوں کو جانیں گے کہ پرویشو مسیح کی کروس کے چاروں اور کیا آواز آ رہی تھی میرے پریوں اور خدا کا کلام ہم کو بتاتا ہے رومیو کی کتاب اس کا چھٹا دھیا ہے اور نوے پد میں کہ سچ مچ پرویشو مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے اور دوبارہ نہیں مرے گا یہ خدا کا کلام ہم کو بتاتا ہے اور میرے پریوں یہ بائبل کی سب سے بڑی سچائی ہے ہاں میرے پریوں سچائی سب سے بڑی سچائی ہے اور دیکھئے دوسری سچائی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم بھی زندہ ہوں گے اور دوبارہ نہیں مرے گے ہاں میرے پریوں پہلا کرنٹیوں اس کا پندرمہ دھیائے اور اس کے بارہ سے انیس میں پد میں یہ سب باتوں کا ذکر ہے میرے پریوں لیکن اس کا ایک وجہ ہے میرے پریوں لیکن زندہ ہونے سے پہلے پرویشو مسیح کی طرح ہم کو مرنا پڑے گا میرے پریوں جو یہشو مسیح کی طرح مرے گا وہی یہشو مسیح کی طرح میرے پریوں زندہ ہوگا یہشو مسیح نے زمین پہ رہتے ہوئے بہت کسٹ اٹھائے بہت دکھ اٹھائے اور اس کو بہت کچھ سینہ پڑا اور اسی پرکار سے ہم کو بھی میرے پریوں میرے حزیزو دکھ اٹھانا ہوگا تب ہی ہم کو یہشو مسیح کی طرح سرکی پرابطی ہو سکے گی میرے پریوں اکثر ہم یہشو مسیح کے کروس کے کہ اوپر جو انہوں نے ساتھ وچن دیئے تھے ہم ان پر دھیان کرتے ہیں میرے پریوں لیکن آج ہمارا جو وشہ ہے وہ وشہ ہے پرانتو آج ہمارا جو وشہ ہے ان ساتھ پرکار کی آوازوں کے بارے میں ہے وہ وچن کی جو پرابیشو مسیح کے کروس کے چاروں طرف سے آ رہی تھی ہمارا پرابیشو مسیح آج کروس پر نہیں ہے لیکن وہ ساتھ آوازیں وہ آوازیں میرے پریوں آج بھی ہمارے اردگرد سنائی دی رہی ہے سنسار میں سنائی دی رہی ہے جو پرابیشو مسیح کی کروس کے چاروں اوڑ تھی میرے پریوں موسیقی موسیقی